کوئی بھی شخص دنیا کا ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے آپ سے میں کہتا ہوں بس آپ تھوڑا سا تصور کر لیجیے کہ کوئی شخص اپنے بچے کو تھوڑی سی تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا کتنے ایسے ماں باپ ہیں کتنے والدین ہیں کہ اگر ان کے بچے کو ڈاکٹر انجکشن لگانا جا چاہتا ہے صرف تو اپنے بچے کو انجکشن لگاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اگر بچے کا روتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے دل دڑپ جاتا ہے ماں کا جب بچے کی رونے کی آواز سکتی ہے باپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے بچے کی حتنا سی تکلیف بھی باپ برداشت نہیں کر باتا ہے سوچئے کہ اگر کسی کا بچہ بیمار ہے تو لاکھوں نہیں میں کہتا ہوں میرے بھائی اگر کسی کے پاس ہے اور کروڑوں کھرچ کر کے اس کا علاج کرنا پڑے تو کہے گا کہ میرا کروڑوں جو ہے مال یہ لے لو بس میرے بچے کا کسی طرح سے علاج کر دو میرا بچہ جو ہے صحیح ہو جائے میرے بچے کی زندگی اس کے سامنے یہ پیسہ کچھ نہیں ہے یہ دولت کچھ نہیں ہے اپنے بچے کی صحت کے لیے اس کی زندگی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو سکتا ایک ایسا بچہ میرے اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اس کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے تو ہم سے کیا طلب کیا گیا ہے صرف اور صرف چند ہزار روپے کا ایک پکرہ یا کسی بڑے جانور میں چند ہزار کا ایک حصہ بس اور کچھ نہیں یہ چند ہزار بس خرچ کر کے کیا کرنا ہے قربانی کا بچے کی تو قربانی ہم سے مانگی بھی نہیں گئی ویسا تو ہم سے کچھ کہا بھی نہیں ہے اوہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سوچئے ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يہده اللہ فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدع وكل بدعت ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اور معزز خواتھین زلحجہ کا یہ مہینہ اور ابھی عید قربان جسے ہم بقرعید بھی کہہ لیتے ہیں یہ بہت قریب ہے دو دن کے بعد قربانی کی یہ عید ہم سب کے لیے حاضر ہوگی آج کا یہ خطبہ اسی قربانی کی عبادت سے متعلق انشاءاللہ ہوگا قربانی کی یہ عبادت میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کے اندر رکھی ہے جتنی بھی قومیں پہلے گزر چکی ہیں ہر قوم کے اندر یہ چیز رہی ہے قربانی کی یہ عبادت اپنے آپ میں اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ یہ عبادت ہر قوم کے اندر رہی ہے اور یہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی غربت اور مفلسی کی زندگی بسر کر دے رہے اور آپ کی اپنی خواہش یہی تھی کہ ہمیشہ مسکین بن کر کے رہے لیکن پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہر سال قربانی کرتے رہے بلکہ ہر سال دو بکریہ دو میڈے کی یا دو قبشے کی قربانی آپ کرتے رہے اور جب حج کا موقع آیا یہ قربانی کی اصل عبادت میرے بھائیو حج سے ہی تعلق رکھتی ہے اور جب حج کا موقع تھا حجت الودا کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہی حج کیا تھا اور اس حج کے موقع پر آپ نے سو اونٹوں کی قربانی دی تھی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بعد اس کے علاوہ بھی آپ نے اپنی بیویوں کی طرف سے بھی اس میں قربانیاں دی تھی لیکن آپ کی اپنی طرف سے سو اونٹوں کی قربانی تھی تو قربانی کی یہ عبادت عبادت ہے یہ قربانی یہ عبادت ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور عبادت آدمی جتنی زیادہ کرتا ہے اس کا ثواب اس کو اتنا ہی زیادہ ملتا ہے عبادت کا مسئلہ ایسا نہیں رہتا ہے اگر عبادت میں اس چیز کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ آدمی دو رکعت بھی پڑ سکتا ہے چار رکعت بھی پڑ سکتا ہے چھے رکعت بھی پڑ سکتا ہے اس کے لئے اگر یہ جائز قرار دیا گیا ہے تو جتنا زیادہ پڑتا جائے گا اتنا ہی اس کو ثواب بھی زیادہ ملتا جائے گا تو عبادت ہمیشہ اسی نیت کے ساتھ کی جاتی ہے کہ آدمی جب یہ عبادت عدا کرتا ہے تو اس کا ثواب بڑتا جاتا ہے قربانی بھی ایک عبادت ہے یہ ذہن میں ہمیشہ رکھئے کہ قربانی ایک عبادت ہے اس قربانی کے تعلق سے جب ایک شخص نے آ کر کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ قربانی یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ قد زہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے مسلمان قربانی کرتے رہے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے لیکن اس نے پھر یہی سوال کیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے غصے کا اظہار کیا غصہ جو ہے کیا کہا کہ تمہیں عقل نہیں ہے میں نے کہہ دیا کہ قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک مسلمان کے لئے اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ عمل ثابت ہے یا نہیں یہ عبادت ثابت ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ عبادت ثابت ہے یا نہیں ہے یہ عمل ثابت ہے یا نہیں ہے اگر یہ عمل ثابت ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اب یہ کیا سوال کی واجب ہے کہ سنت ہے ارے چاہے واجب ہو چاہے سنت ہو جب ہمارے نبی نے کیا ہے تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی یہ عبادت کریں اس کے بعد ایک بڑی مشہور حدیث ہے وہ بھی آپ کو یاد دلاتے چلو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی اپنے صحابہ سے کہا کہ جس کے پاس گنجائش ہے طاقت ہے استطاعت ہے کر سکتا ہے قربانی قربانی کرنے کی گنجائش موجود ہے اس کے پاس لیکن پھر بھی قربانی کا ارادہ نہیں ہے تو کہا وہ ہمارے مسلح کے قریب نہ ہے عید کی نماز کے لئے جاتے ہیں جو عیدگاہ ہے اسی قربی دبان میں مسلح کہا جاتا ہے جہاں عید کی نماز ادا کرتے ہیں اسے مسلح کا جیسے مسجد کہتے ہیں جو ہم پانچ وقت کی نمازیں جماز سے ادا کرتے ہیں اسے مسجد کہا جاتا ہے تو مسلح کہتے ہیں جہاں عید کی نماز پڑھ جاتے ہیں کہا کہ پھر وہ عید کی نماز کے لئے بھی نہ آئے اگر اس کا قربانی کا ارادہ نہیں بنا ہے قربانی نہیں کرنا چاہتا ہے حالانکہ اس کے پاس گنجائش موجود ہے تو یہاں تک کہا گیو ہمارے مسلح کے قریب نہ اس سے بڑی جو ہے بات اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی اتنی بڑی داقیت ہے اس حدیث میں شروع شروع میں ایسا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں تھی اور عید کے دن ہر کوئی قربانی کرتا ہے نماز کے بعد جاتے ہیں تو پہلا کام قربانی ہی رہتا ہے تو قربانی ہر کوئی کرتا ہے اور ایک کے گھر میں قربانی ہوتی ہے تو گوشت ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے تو لوگوں کی گوشت کھانے کی اتنی خواہش نہیں رہ جاتی ہے اور جب یہ پہلی مرتبہ ملتا ہے تو اس وقت خواہش ہوتی ہے تو ایک صحابی نے اس وجہ سے کہ دوسرے لوگوں کو جلدی گوشت مل جائے عید کی نماز سے پہلے ہی انہوں نے اپنے قربانی جو ان کا جانور تا زباہ کرنا تھا عید کی نماز سے پہلے ہی زباہ کر لیا کہ پڑوسیوں کو سب کو جو ہے پہلے ہی گوشت مل جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عید کی نماز کے بعد جو قربانی کرے گا یہی قربانی ہے اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے ہی اپنا جانور زباہ کر دیا ہے اپنے قربانی کا جانور زباہ کر دیا ہے تو یہ گوشت کھانے کے لیے جیسے جانور روز زباہ ہوتے ہیں روز پوری دنیا میں لاکھوں جانور کٹتے ہیں اور یہ گوشت کھانے کے لیے جیسے جانور کٹتے ہیں ویسے ہی گوشت کھانے کا یہ بکری اس کی ہو گئی اس کا ایک جانور ہو گیا آپ نے زباہ کر لیا گوشت کھا لیا لیکن یہ قربانی نہیں ہوئی قربانی ایک عبادت ہے جو نماز کے بعد ہی ہو سکتی ہے یہاں یہ بات بھی نوٹ رکھ لینا چاہیے یہاں یہ سوالات چونکہ لوگوں کے آتے رہتے ہیں تو وہ بات آپ کے سامنے واضح کر دو کہ اس میں ہر آدمی کی اپنی نماز کا اعتبار ہوگا یعنی جو شخص بھی عید کی نماز ادا کر چکا ہے تو اپنی قربانی کر سکتا ہے جو بھی عید کی نماز پڑھ چکا ہے اپنی قربانی کر سکتا ہے چونکہ عید کی نماز کی ٹائمنگ الگ الگ ہوتی ہے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ وقت متعین لہتا ہے تو اسی لحاظ سے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمام جگہوں سے لوگ نماز پڑھ کر کے فارغ ہو جائے تب جو ہے قربانی شروع ہوا ایسا کچھ نہیں عید کی نماز پڑھ کر کے آئے تو جو بھی عید کی نماز پڑھ چکے ہیں وہ اپنی قربانی ادا کر سکتے ہیں ان کے لئے چائز ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ عید کے بعد یعنی عید کی نماز کے بعد اس نے قربانی کی اور یہ قربانی کرنا اس کے لئے چائز ہے قربانی کے تعلق سے میرے بھائیو یہ بات بڑی اہم ہے سب سے پہلے ہم کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہمیں قربانی کر دی ہے قربانی کی یہ عبادت ہم اس میں پیچھے نہیں رہیں گے ایک عبادت ہے یہ ایسا نہیں یہ کی جو ہے چلو کوئی بات نہیں پڑھے جو ہے قربانی کی یہ نہیں کیے کوئی مسئلہ نہیں نہیں ایک عبادت ہے ایک موقع ہے جس کا بڑا عجر و ثواب ہے تو ہمیں اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے اس ٹھوڑی بیر کے لئے سوچئے میں آپ سب سے یہ بات کہتا ہوں کہ اصل جو حج میں قربانی کی جاتی ہے اصل جو قربانی ہے وہ حج کی قربانی ہی ہے اور اس میں تھوڑا سا حصہ اور لوگوں کے لئے بھی جو حج کے لئے نہیں جا سکے ہیں شریعت نے ان کے لئے بھی چیز رکھی ہے کہ جب حج کرنا نہیں ہو سکا سب لوگ تو حج کرنے نہیں جا سکتے اور سارے مسلمان دنیا کے ایک مرتبہ میں حج نہیں کر سکتے اپنے اپنے علاقوں میں ہیں تو عرفہ کے دن کی فضیلت آپ جانتے ہیں کہ جب عرفہ کے میدان میں حاجی ہوتے ہیں تو اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کتنی جوش میں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنے بندوں کو اس دن معاف فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اس وقت تو ہوتی ہے تو وہ دن تو ظاہر سی بات ہے کہ جو حاجی حج کے لئے گئے ہیں وہی عرفہ میں قیام کر سکتے ہیں وہی عرفہ میں حقوف کر سکتے ہیں دوسرے لوگ جو اپنے گھروں میں ہیں ان کو تو وہ فضیلت نہیں ملے تو تھوڑا سا حصہ ان کے لئے بھی رکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہے ہماری شریعت میں ہے یہ کہ ہمیں کیا کر لینا ہے عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لینا ہے تو کہا سوم و یوم عرفت یو کفر سنت الماضیت و سنت العادیت اگر کوئی آدمی عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو ایک سال جو پہلے گزر چکے اور ایک سال جو آنے والا ہے دو سالوں کے گناہ اس کے لئے معاف ہو جائیں گے یعنی دو سالوں کے گناہوں کے لئے ایک کفارہ ہو جائے گا تھوڑا سا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی تھوڑا عجر و ثواب حاصل کرنے کا ایک موقع دیا ہم حج کے لئے تو نہیں جا سکے عرفہ میں وقوف کا ہم کو تو موقع نہیں مل سکا جس کی اپنی بڑی فضیلتیں اور حج میں یہ بڑا اہم رکن ہے اگر یہ چھوٹ جائے تو حج نہیں ہو سکتا اس کی اتنی اہمیت رکھی یہ اتنی اہمیت رکھی کہ اس دن نماز بھی زہر اور اثر کی نماز زہر کے وقت میں ہی پڑھ کر کے فارغ ہو جاؤ اور صرف اللہ کے ذکر میں اللہ سے مانگنے میں اپنا وقت گزار دو مغرب تک یہ رکھا ہے شریعت کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی چوش میں ہوتی ہے مانگو جو مانگوں گے اللہ تعالیٰ دے گا اسی طرح سے قربانی دسمی تاریخ کو حاجی قربانی ادا کرتے ہیں قربانی کی یہ عبادت بھی ان کے لئے ابراہیم علیہ السلام جو ان کی زندگی سے متعلق چند واقعات رہے ہیں ان کی اور ان کے گھر والوں سے اور حج کے جو بھی یہ حکام ہیں انہیں کی زندگی اور انہیں کے گھر والوں کی زندگی سے جو چیزیں جوڑی ہوئی تھی وہی حج کے یہ جو ہے دنوں میں کرنا ہوتا ہے میرے بھی تو قربانی اصل تو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی وہی منہ ہے جس منہ میں قربانی کرنی ہوتی ہے وہی جگہ ہے ابراہیم علیہ السلام وہی لے کر کے گئے تھے اپنے بیٹے کو اللہ کے لئے قربان کرنے کے لئے اب وہ عبادت جو حاجی وہاں گئے ہیں وہی کر سکتے ہیں جو لوگ اپنے اپنے ملکوں میں ہیں اپنے اپنے شہروں میں ہیں وہ تو نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بھی رکھ دیا کہ اپنے اپنی جگہوں پر آپ بھی قربانی کر دو تھوڑی سی تو حاجی سے مشابہت ہو جائے گی اور یہ بھی رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ قربانی کا ارادہ کیا ہے تو اپنے ناکھن اور بال مت کٹنا جیسے ہی ذلہجہ کا چاند نظر آتا ہے تو بال اور ناکھن مت کٹنا کہ تھوڑا احرام میں جو حاجی ہوتے ہیں ان سے مشابہت ہو جاتی ہے احرام کی حالت میں حاجی کو بال اور ناکھن نہیں کٹنا ہوتا ہے تو وہ تو نہیں مل سکا تو کہتے ہیں کہ جب مکمل کوئی چیز نہ مل پائے تو جتنا حاصل کر سکتے ہیں اتنا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے سب کے لئے چیز رکھی ہے ہمارے لئے کیا ہے جو لوگ اپنے اپنے علاقوں میں ہیں اپنے اپنے شہروں میں ہیں اپنے اپنی جگہوں میں ہیں حج کے لئے نہیں جا سکے تو ایک چیز رکھی گی عربہ کے دن کا روزہ رکھ لیں اور دوسری چیز یہ رکھی گی قربانی کریں قربانی کی یہ عبادت وہی ابراہیم علیہ السلام کی جو عبادت تھی اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے لے گی اور جو جذبہ تھا اپنے آپ کو اپنی سب چیز جو ہے قربان کرنے کا وہی قربانی اور اسی جذبے کے ساتھ قربانی اسی چیز کو تو اللہ تبارک و تعالی نے امد کے لئے رکھا ہے یہی چیز تو ہے تھوڑی دیر کے لئے سوچئے میں نے کہا کوئی صرف یاد کرو یہ میں قصہ کہانی نہیں بیان کروں اس کو ذہن میں لائیے کہ ابراہیم علیہ السلام جن کی اچھی خاصی عمر ہو چکی تھی جنہوں نے بڑی دعائیں کی تھی بڑی دعائیں کی تھی اپنے رب سے کہ کوئی ان کا ان کی اولاد ہو جائے نیک اولاد انہیں نصیب ہو جائے اور اللہ تعالی نے ان کو اولاد سے نوازہ بھی اور اسی بچے کو کہا گیا کہ آپ جا کر کہ اس کو اللہ کے راستے میں زباہ کرتے اللہ کے لیے وہ قربانی دے سوچئے میرے بھائیوں کوئی بھی شخص دنیا کا ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے آپ سے میں کہتا بس آپ تھوڑا سا تصور کر لیجیے کہ کوئی شخص اپنے بچے کو تھوڑی سی تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا کتنے ایسے ماں باپ ہیں کتنے والدین ہیں کہ اگر ان کے بچے کو ڈاکٹر انجکشن لگانا جا چاہتا ہے صرف تو اپنے بچے کو انجکشن لگاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اگر بچے گھر ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے دل دڑپ جاتا ہے ماں کا جب بچہ بچے کی رونے کی آواز سکتی ہے باپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے بچے کی اتنا سی تکلیب بھی باپ برداشت نہیں کر پاتا ہے سوچئے کہ اگر کسی کا بچہ بیمار ہے تو لاکھوں نہیں میں کہتا ہوں میرے بھائی اگر کسی کے پاس ہے اور کروڑوں کھرچ کر کے اس کا علاج کرنا پڑے تو کہے گا کہ میرا کروڑوں جو ہے مال یہ لے لو بس میرے بچے کا کسی طرح سے علاج کر دو میرا بچہ جو ہے صحیح ہو جائے میرے بچے کی زندگی اس کے سامنے یہ پیسہ کچھ نہیں ہے یہ دولت کچھ نہیں ہے اپنے بچے کی صحت کے لیے اس کی زندگی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو سکتا ایک ایسا بچہ میرے بھائی اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اس کو قربان کرنے کے لیے چاہے تو ہم سے کیا طلب کیا گیا ہے صرف اور صرف چند ہزار روپے کا ایک پکرا یا کسی بڑے جانور میں چند ہزار کا ایک حصہ بس اور کچھ نہیں یہ چند ہزار بس خرچ کر کے کیا کرنا ہے قربان بچے کی تو قربان ہم سے مانگی بھی نہیں گئی ویسا تو ہم سے کچھ کہا بھی نہیں گیا وہ ابراہیم علیہ السلام کے قربان سوچئے ایک ایسے بچے کی قربان اس وقت ابھی ان کے پاس وہی ایک بچہ تھا اور جس بچے کو اللہ کے حکم سے وہ اس علاقے میں مکہ کے اس علاقے میں چھوڑ گیا تھے اور بچہ بھی کوئی عام بچہ نہیں تھا میرے بھائی یہ وہ بچہ تھا جس کے پانک جس کے پیر کے پاس پاس روایت جو سب کے لیے بڑی اہم جو ہے جو اللہ تعالیٰ کا ایک آتیا ہے ایک توفہ ہے کہ یہ زمزم کا پانی کہاں سے وہی وہی بچہ تھا میرے بھائی اسی بچے کی بیاس تھی اسی بچے کی بھوک تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا یہ پانی زمزم کا یہ کوئن جو ہے جاری کر اسی بچے کو کہا اللہ کے لیے زمہ کر وہ اصل قربانی تھی وہ ایک جذبہ تھا اللہ کے لیے تھوڑا سا جذبہ ہمارے اندر بھی آ جانا چاہے کہ ہم اللہ کے لیے قربانی کریں گے کریں گے ہم نے جو ہے پکا ارادہ کر لیا کہ ہم قربانی کریں گے اللہ نے جیسی توفیق دی ہے ایک دی ہے ایک کریں گے دو دیا ہے دو کریں گے جیسی سہولت ہے اس کے لحاظ سے ہم اللہ کے لیے قربانی کریں گے یہ عبادت ہے ہمیں وہ یہ عبادت کرنی ہے اور یہ پیسہ کیا ہے اگر ابراہیم علیہ السلام اپنی اس لات لی اولاد کو اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں تو کیا ہم چند ہزار روپے اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے کوئی ایک تصور ہے یہ جو ہے سوچ واقعی جو ہے یہ قربانی بات یہ تھی جو آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی میں نے آپ کو یاد دلایا اس موقع سے اس کے بعد عام طریقے سے لوگ جب قربانی کا جانور زبق کرنے جاتے ہیں یا اس سے پہلے جو خریدنے کا مرحلہ ہوتا ہے تو لوگوں کے سوالات بڑی کسرت سے یاد دلانے کے لیے کہ کوشش یہی کیجئے کہ جانور یہ عبادت کے لیے خریدا گیا جانور ہے یہ صرف گوش خانے کے لیے نہیں ہے گوش خانا یہ زمنی چیز زمنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے زباہ کیا اور اللہ کی خوش نودی کے لیے یہ عبادت انجام دی ہے اور عجر و ثواب کی نیت سے انجام دی ہے لیکن اس اللہ تبارک و تعالی کا کرم یہ ہے کہ ہمارے لیے اس کا گوش کھانا بھی جائز کرا دیا تو ہم اس کا گوش بھی کھا سکتے ہیں ہمارے لیے جائز ہے لیکن اثر چیز تو ہماری قربانی ہے جو قربانی ہوتے ہیں جو گوشت بیچنے والے لوگ تو روزی بکرے زبا کرتے ہیں روزی بڑے جانور بھی زبا کرتے ہیں وہ بیچتے ہیں گوشت لیکن اس میں ظاہر سی بات ہے کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی یہ تو عبادت ہے اور عبادت ہمیشہ اچھی چیز کی ہوئی چاہی اللہ کے لیے جتنا اچھا اتنا ہی بہتر پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلم کا تو طریقہ یہ بھی تھا میرے بھائیوں کی وہ ظاہری طور پر دیکھنے میں بھی جانور بڑا خوبصورت نظر آئے جب آپ بھیجتے تھے کسی کو جانور خریدنے کے لئے اپنے لئے قربانی کے لئے آپ بھیجتے تھے کسی کو حقید بھی کرتے تھے یہ ہدایت بھی دیتے تھے آپ کی طرف سے ہدایت ہوتی تھی کہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت جانور ہونا چاہئے اس میں باز روایتوں میں یہ ہے کہ جب وہ بیٹھے تو کالے پر بیٹھے چلے تو کالے پر چلے آنکھوں کے گرد گرد بھی کالا ہو وقیہ عقید کرتے تھے کہ جانور دیکھنے میں بھی اچھا لگے اللہ کے لئے قربان کر رہے اور اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال یہ حدیث صحیح حدیث ہے یہ اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اور اللہ کے لئے کرنا ہے تو دیکھ کر کے اچھے جانور کی قربان پیش کریں اور یہی سے یہ مسئلہ آتا ہے کہ جانور عیب دار نہیں ہونا چاہیے یعنی اس میں کوئی ایسا عیب نہیں رہنا چاہیے جس کی وجہ سے عام طریقے سے ان کی قیمتیں کم ہو جاتی ہے عام دنوں میں آپ زبا کر گوش کھا لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ قربانی کا جانور ہے اللہ کے لئے تو اچھی چیز بہت دبلہ ہوگا تو بھی اچھا نہیں بہت کمزور ہو یا بیمار ہو تو بھی اللہ کے لئے بیمار چیز نہیں اللہ کے لئے کر رہے انسان کا دل ہے اس کو یہ بات سمجھ نہ چاہیے کہ ہم کسی کے سامنے جب کوئی چیز بیش کرتے ہیں تو ہمیشہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ اچھی چیز بیش کر ہے یہ قربانی کر رہے اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اچھے سے اچھے جانور کو پیش کریں اس کی قربانی کریں یہ دیکھ کر کے جانور لینا چاہیے لوگ وہاں سے کبھی کبھی سوال کرنے رکھتے ہیں یہ دیکھیں بہت جو ایک عام ذات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر عائب جس کی وجہ سے جانور کی قیمت کم ہو جاتی ہے ایسے کسی عائب کے ہوتے جانور کو نہیں خریب بچ کیونکہ اللہ کے لیے قربانی کے لیے لے رہے ہیں یہ گوشت کے لیے لیے لیتے تو دوسرا مسئلہ ہوتا تھا وہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے چلو تھوڑا یہ کم میں مل رہا ہے گوشت تو ایسا ہی رہے گا گوشت میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا ہمارا تھوڑا سا فائدہ ہو جا رہا تو وہاں ایک دوسری چیز ہو جاتی ہے لیکن یہاں قربانی کی نیس سے لے رہے ہیں تو کوشش ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ جانور اچھا ہو کسی جانور کو سنگ سیرے سے ہے ہی نہیں تو یہ کوئی آئے نہیں ہے اس کی قربانی جائے سے کیونکہ جانور پیدائش طور پر ویسے ہی ہے اسی طرح سے جانور کو خسی کیا گیا خسی کا سوال بھی لوگ کرتے رہتے جانور کو خسی کر دیا جاتا ہے چھوٹے میں ہی اور وہ جانور بعد میں پلتا ہے بڑھتا ہے اور عام طریقے سے ایسے جانور بہت موٹے تازے بھی ہوتے ہیں تو خسی کیے گئے جانوروں کی قربانی جائز ہے یہ آئے نہیں ہے یاد رکھئے یہ کوئی آئے نہیں ہے اس کے اندر بلکہ عام طریقے سے جانور خسی کر دی جاتے ہیں وہ اس کے بعد زیادہ موٹے تازے بھی ہوتے ان کو پالا جائے دک سے تو وہی زیادہ موٹے تازے ہوتے اس کے بعد کبھی بھی کہتے ہیں لنگڑا پن یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی بھی آنکھ کے بارے میں کہا کہ اس کی آنکھ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے یا آنکھ اندہ ہے کانہ ہے جو بھی اسی طرح کا آئیب ذکر کیا گیا ہے حدیث میں میں نے آپ سے کہا جنرل بات نوٹ کر لیجئے کہ آئیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جس آئیب کی وجہ سے اس کی قیمت پر فرق مڈتا ہے اور اس کی ویلو کم ہو جاتی ہے تو ہر جس جانور کی ویلو کم ہو جا رہی ہے اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں وہ دیکھ کر خرید لینا چاہیے یہ تو خریدنے کے وقت کی بات ہے اگر کسی شخص نے جانور خرید لیا دیکھ بھال کہ خریدا سب کچھ ٹھیک تھا گھر آ کر کے معلوم بات میں ہوا اس جانور کے تعلق سے کہ کہ پیر میں لنگڑا پن ہے یا کہ کوئی اور چیز ہے اگر خریدنے کے بعد جانور میں کوئی عیب ہو جاتا ہے تو اس جانور کی قربانی کریں گے اس میں مسئلہ نہیں آتا اسی سے آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی بات کہ یہ جو عیب والی کر رہے ہیں تو اچھی اور اندہ چیز پیش کرنا چاہیے جب ہم خرید لیے اور ہماری نیت ہو گئی کہ یہ ہماری قربانی کا جانور ہے اور اچھا جانور ہم نے لیا بعد میں کہیں کوئی چیز ایسی ہو گئی کبھی ہوتا ہے یہ جانور جو اچھلتے کتے ہیں تو کبھی اس میں گر بھی جاتے ہیں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کی جانور چھت سے ہی کود گیا کبھی کود گیا تو پیر کوئی کچھ ہو سکتا ہے وہ لنگڑا ہو جائے پیر کا بھی کچھ مسئلہ آ گیا کچھ زخمی ہو گیا اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں اس میں سوچنے کا مسئلہ نہیں خرید کر کے لائے تے گھر میں ہوتا ہے اب وہ ہوا بدل جاتی ہے تو کبھی بیمار ہو جاتا ہے وہ جانور خرید کر کے لانے کے بعد اگر ایسا کچھ ہوا ہے قربانی کر سکتے ہیں وہاں پریشانی کی بات نہیں یہ مسئلہ ہے اس کو جو ہے جان نا چاہئے ہر واہ جو خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہو خریدنے کے وقت بلکل صحیح تھا جانور خریدنے کے بعد کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں وہ جائز ہوتا ہے قربانی کرنا جائز ہوتا ہے اس کے بعد قربانی کے تعلق سے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ جب پہنچائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی ہدایات اس سلسلے میں موجود ہیں جو بھی ذبح کرنے کے لئے یا اس کی خال اتارنے کے لئے جو لوگ بھی آتے ہیں ان سے یہ بات کہیے کہ کوشش یہی کریں کہ کم سے کم تکلیف اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے جانور دیکھ رہا ایک زبا ہو رہا ہے زائر سی بات ہے کہ ان کی اپنی بھی شعور ہوتے ہیں ان کی اپنے احساسات بھی ہوتے ہیں تو پتل سے پہلے زبا ہونے سے پہلے ہی اس کو تکلیف پہنچنے شروع ہو جاتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے شخص کو دیکھا کہ جانور کو زمین پر لٹا دیا ہے زبا کرنے جارہ اور اس کے بعد دیکھ رہا چھوڑی ہوتی تیز نہیں ہے تو پہلے چھوڑی کو تیز کرنے لگا ہو ایسے ہی جانور کو زمین پر لٹائے ہو تو آپ نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان دکھا ہے کوئی بھی کام کرو ڈھنگ سے کرو طریقے سے کرو اچھے انداز سے کرو پھر آپ نے یہ بات کہی کہ تم میں سے جب کوئی زبح کرتا ہے تو اچھی طرح سے زبح کرے اور اپنے زبیحے کو آرام پہنچائے جتنی جلدی ہو سکے زبح کا یہ کام مکمل اتنی جلدی ہی گردن کٹے گی اور جتنی جلدی کٹ جائے گی اتنی ہی کم تکلیف میں اس کی روح نکل جائے اگر تیز چھوڑی نہ ہو تو رگڑتے رہیں رگڑتے رہیں اور جتنی دیر ہوگی اس میں اتنی ہی جانور کو تکلیف زیادہ ہوگی تو کم سے خدبے کا اس لئے پورے مسائل تو ہم نہیں بیان کر سکتے موٹی چند باتیں بیان کر دے رہا ہوں اس کے بعد یہ بھی نوٹ رکھنی چاہیے کہ قربانی کا یہ جانور ہم نے آپ سے کہا اللہ کے لئے ہم قربانی کرتے ہیں لیکن اللہ نے ہمارے لئے یہ جائز خرار دیا ہے کہ ہم اس کا گوشت خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا کو دے دیں جائز خود بھی کھائیں دوسروں کو کھلائیں اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوست حباب کو کوئی مسئلہ نہیں آپ دے سکتے ہیں یہ سب کی سب جائز کرا دیا کہ یہ صدقہ نہیں ہے یہ یاد رکھ یعنی اس میں یہ چیز نہیں رکھی گئی ہے کہ جیسے صدقہ اور خیرات غریبوں اور مسکینوں کے لئے ہوتا ہے تو ویسے یہ گوشت بھی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنا ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے آدمی اپنی ضرورت کے لئے خود بھی پورا گوشت کھا لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے گھر میں کچھ لوگوں کو دعوت کیا تھا پورے جانور کے بریانی پکا کر کھلا دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک پیس بھی کسی کو نہیں دیا جائز ہے اس کے لئے پورا کے پورا جانور خود بھی کھا سکتا یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں قربانی کے جانور کے گوشت کا تین ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ تین حصے کرو ایک حصہ اپنے لئے ایک حصہ رشتداروں کے لئے ایک حصہ غریبوں مسکین کے لئے تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے یہ اچھی بات ہے کہ جن کے یہاں قربانیاں نہیں ہوئی ہیں خاص طریقے سے ایسے لوگوں کا خیال کر کے ان کے گھروں تک گوشت پہنچایا جائے اپنے رشتداروں کو دیا جائے یہ آپس میں ایک طرح سے حدیہ بھی ہو جاتا ہے حدیوں کا یہ تبادلہ بھی ہو جاتا ہے اس سے آپس کی محبتیں بڑھ جاتی ہیں رشتداریوں میں مضبوطی بیدا ہوتی ہے کرنا چاہیے اچھی چیز ہے میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا آپ دیجئے گا کسی کو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اچھی چیز ہے کہ آدمی غریب مسکن کو کھلائے رشتداروں میں تقصیل کرے یہ آپس میں رشتداریاں اسے مضبوط ہوتی ہے رشتداریاں قائم رہتی ہے یہ اچھی چیزیں ہیں جسے کرنا چاہیے لیکن تین جگہ کریں اس کے لئے بڑا لوگوں کو خیال کرنا پڑتا ہے پھر تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے قربانی کا گوشت ہم رکھ کر کے بعد میں بھی کھا سکتے ہیں یہ جائز اس پر بھی طرح کی شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے صحابہ اکرام جو ہج کے موقع پر قربانی کرتے تھے اس کے بارے میں یہ بات بتاؤ چونکہ ہج کے موقع پر تو قربانیاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور بڑے بڑے جانوروں کی قربانیاں گیا کرتے تھے گوشت بھی بہت ہوتا تھا تو گوشت کے پیس بنا کر کٹ کر اس کو سکھا کر جب واپس ہوتے تھے تو راستے بھر کھاتے ہوئے تو گوشت کو سکھا کر کے بعد میں کھانے کا رواج اس زمانے میں تھا اور اسی وجہ سے عربی زبان میں جو قربانی کے بعد کے تین دن ہوتے ہیں ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے اسی کے مناسبت سے جو یہ گوشت کاٹ کاٹ کر کے کباب بنا کر سکھا لیا کرتے تھے اس زمانے میں فریش تو نہیں تھی تو اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ ان کے یہاں یہی تھا کہ اس کو سکھا لیتے تھے اور سکھا کر کے بعد میں پھر اسے کھاتے تھے تو اس کی بھی کوئی شریعت میں پابندی نہیں ہے کہ کتنے دن تک کھا سکتے ہیں ایک سال صرف ایسا ہوا تھا کہ باہر سے کچھ زیادہ لوگ آگئے تھے ان سب کے کھانے کے انتظام کا مسئلہ تھا تو آپ نے یہ حکمہ دے دیا تھا صحابہ کو کہ دنوں میں عام سالوں میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کتنے دن تک قربانی کا گوش کھا سکتے ہیں تو برحال چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر رکھی آخری بات پھر سے آپ کو کہ اصل یہ عید میرے بھائیو قربانی کی عید ہے اصل یہ عید ہماری اسی عبادت سے جڑی ہوئی ہے قربانی کی عبادت سے تو دل میں ابھی اسے من بنا لیجئے دل میں یہ بات بیٹھا لیجئے کہ اللہ تعالی نے جیسی گنجائش دی ہے ہم اللہ کے لئے ضرور قربانی کریں گے اس جذبے کو پیدا کیجئے ارادہ کیجئے عظم کیجئے اللہ راستے بھی بنا دیتا ہے راستے بھی کھول دیتا ہے اور قربانی کے عظم کو قربانی کے ارادے کو پختہ کر لیجئے اگر پھر بھی کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے بھی اپنی شریعت کے اندر آسانیا رکھی ہے جمعے کے دن پہلے آجاتے تو جو لوگ پہلے آتے ہیں انہیں اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے پھر جو اس کے بعد آتے ہیں تو ایک گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے جو اس کے بعد آتے ہیں تو مرگی کی قربانی کا اور جو اس کے بعد آئے تو اندے کی قربانی کا تو انہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن پہلے آ کر کہ قربانی کرنے کے اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں آج کا یہ خطبہ اسی پر خطب کرتے ہیں اقول قول حضر واس تغفر اللہ لی و لکم و لسائل مومنین فاس تغفر و انہو اللہ رحیم و رفو حضر